بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ دو لونگ کھائیں لونگ کھانے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں لونگ ہمارے دیسی کھانوں کا اہم جذوب ہے خاص کر پلاو بریانی پورمے کا تو یہ لازمی جذوب ہے لونگ کھانے کے علاوہ علاج کی بھی خصوصیت رکھتی ہے یہ انتہائی مفید گرم مسالہ کیلائے جا سکتا ہے جو کہ کئی بیماریوں کا فوری اور موثر علاج بھی ہے اگر ہم دو لونگ روزانہ کھانا اپنا معمول بنا لیں تو اس سے ہمیں انگینت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں یہاں ہم اس آرٹیکل میں لونگ کے اہم فوائد پر بات کریں گے ہمارے جسم میں قوت مدافعیت بڑھانے میں بھی لونگ کا ایک اہم کردار ہے ہمارے جسم کو بیماریوں سے محبود رکھنے کے لیے ہمارا ایمیونی سسٹم یعنی ہمارا مدافعیتی نظام مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہم موسمی تبدیلیوں سے بہت سانی گزر سکے ہمارا مدافعیتی نظام مضبوط ہوگا تو موسمی بیماریوں اور تغییرات سے ہمارے جسم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا ایمیونی سسٹم بیماریوں سے لڑکر ہمیں بیمار ہونے سے بچائے گا روزانہ لونگ کا استعمال ہمارے ایمیونی سسٹم کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے تیار کرتا ہے ہمارے خون میں سپیز سیلز کی نفدار کو پڑھاتا ہے جو کہ بیماریوں سے لڑنے کے خلاف انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے کچھن میں کھانا بنانے کے لیے مسالوں کا استعمال لازمی ہے اس کے بغیر کھانا تو خیر بڑھی نہیں سکتا اس کے لیے نہ چانے کتنے ہی مسالے آپ کے کچھن کی زینت ہیں ان مسالوں میں موجود ہر چیز آپ کی صحت کے لیے نہائیت ضروری ہے اب اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ لونگ کے ہواہے جانتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا لونگ داتوں کے درد میں مفید ہے لیکن آج ہم آپ کو لونگ کے کئی اور فائدے بتانے جا رہے ہیں لونگ کا استعمال آپ کے جگر کو سافٹ رکھتا ہے مضبوط بناتا ہے اور جسم سے زہریرے مادوں کو پاک کرنے میں بڑی مفید بھی ہے لونگ میں ویٹامین سی فائبر مینگنیز اینٹی آکسیڈینٹ ایجنٹ اور ویٹامین بھرپور مردار میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے مادے کو تقریب دیتا ہے کھانا حتم کرنے میں مدد دار رہتا ہے کپچ کی شکایتوں سے بچاتا ہے لونگ اینٹی آکسیڈینٹ ہے اسی وجہ سے مسوڑوں کے انفیکشن موں کے چھالو اور داتوں کے درد میں مفید ہے اس کو کھانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے لونگ میں موجود کپاؤنس آپ کو میدے کے السر سے مادے کے السر سے بچاتے ہیں لونگ کھانے سے آپ کے جسم میں سپیت خون کے خلیات بڑھیں گے جسے آپ کا جسم جل کی بیماریوں کا شکار نہ ہو سکے گا اس کا استعمال داتوں کے پیلے پن اور موں کی بھو سے محفوظ رکھتا ہے لونگ کے تیل کا مساج سردرد کے لیے مفید ہے وضل میں کمی کے خونش منفرات لونگ کا پانی استعمال کر کے فازل چڑھگی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں چوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے لونگ کھائیں اور اس کا تیل لگا کر گھٹنوں پر مساج کریں لونگ کے استعمال سے جسم میں کینسر سیلس کی نشن ہواں رک جاتی ہے اور جسم کو راحت نہیں ہوتی ہے یہ ایک عام معلومات ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور فیمیل فرینڈ میں شیئر موسیقی موسیقی